موسیقی زبردست ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن اور تمام دعووں اور وائدوں کے بیچ سرکار کی مہلہ سرکشہ کے بڑے بڑے دعوے جو ہیں ان کی کلائی اب سامنے کھل کر آ رہی ہے لیکن کیا سچ مچ آدھی آبادی سرکشی تھے یہ سوال اس لیے سرکار سے کیونکہ سرکار دعوے بہت کرتی ہے کیا سرکار مہلہوں کی سرکشہ کے لیے گمبیر ہے کیونکہ سرکار سنجیدگی کی باتیں ہمیشہ کرتی ہے کیونکہ پردیش میں مچ رہے ہاہاکار کے بیچ سرکار لاچار ہی دکھائی دے رہی ہے اور لاچار اور بیبیسی کی وہ تصویریں بھی ہم کم سے کم بار بار یوں ہی دکھاتے رہتے ہیں اور اس لاچاری میں سوال مہلہ سرکشہ کے لیے بنائے گئے ہلپ لائی نمبر ایک شنیہ نو شنیہ کے اسٹیتو پر بھی ہے ایک بہت ہی پرانی سی کہاوت ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا چراغ تلے اندھیرہ ہونا اور اس کہاوت کو سچ ہوتے دیکھنا ہے تو رازدھانی لکھنو پہنچیے جہاں سے کوئی اچھا اس سے اچھے کوئی شہر نہیں ہو سکتا یہ دعوے ضرور کیے جاتے ہیں مہلہ ہلپ لائن کا ہیڈ آفیس رازدھانی لکھنو میں ہی ہے لیکن اس کی بدھالی سرکار کے تمام دعوے پر تماشا جڑ رہی ہے یعنی خود مہلہ ہلپ لائن کو ہی ہلپ کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے یہ تصویر ہم آپ کو جب دکھائیں گے تو شاید آپ بھی بھوچک کے رہ جائیں گے اور یقین مانئے ان تصویروں کی جب پڑتال ہم نے بھی کی اور اس حقیقت سے ہمارا بھی سامنا ہوا تو سرکار کے کتھنی اور کرنی کا جو فرق تھا وہ صاف طور پر دکھائے دیا اور اس کے بعد سوال یہی اٹھا کیا انہی جھوٹے دعووں کے دم پر سرکار یہ کہے گی کہ ہم مہلاؤں کے سرکشہ کی بات کرتے ہیں اور انہیں سرکشت اور محفوظ ہونے کا احساس دلاتے ہیں ہوا ہوای دعووں کی نکلی ہوا رازدھانی میں ہی پیل دس نبی مدد کے وقت نہیں ملتا نمبر دیکھئے سی ایم صاحب ڈریم پروڈیکٹ کا حال اتھر پردیش میں بہن بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر سرکار بڑے بڑے وادے اور بڑے بڑے دعوے کرتی ہے سو نمبر اور دس نبی کو مہلہ سرکشہ کا اجوک ہتیار کہتے نہیں تھکتی ہے لیکن رکشہ اور سرکشہ کے تمام کیلئے ڈھے گئے بڑے بڑے وادوں کے باندھ ٹوٹ گئے نیشنل وائس نے سرکار مبھا کر مہلہ سرکشہ کی پڑتال کی تو ساری پول کھل گئی رکشہ بندھن کے دن رازدھانی میں مہلہ سرکشہ کا سوال موبائے کھڑا تھا اتھر پردیش سرکار کی بےہتی مہاتف کانکشی یوجنا 1090 جس کے ذریعے سرکار نے سوبے کی مہلاؤں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی سرکشہ کی ذمہ داری لیں گے رکشہ بندھن کے اس خاص موقع پر نیشنل وائس نکل پڑا ہے یوجنا کا ریالیٹی چک کرنے کی آخر یہ یوجنا کیا واقعی میں مہلاؤں کی سرکشہ کے دعو پر کھری اتھر رہی ہے اس سمیں میرے ہاتھ میں آپ یہ موبائل دیکھیں گے جس میں میں ترنت اسی سمیں اس 1090 آفکس کے سامنے ہی جو 1090 نمبر ہے جس کو ڈائل کرنے پر مہلہ اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے اس کو میں ڈائل کروں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی میں اس نمبر پر اگر مہلہ یا کوئی بھی لڑکی کال کرتی ہے تو کال ان تک پہنچتی ہے یا نہیں نیشنل وائس کی سمباد داتا نے مہلہ ہیلپ لائن نمبر 1090 پر لگاتار کال کر کے سمپرک کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار امیدیں دھومیل ہوئی سرکار کی یہ بیوستہ آم جنتہ کی آنخوں میں دھول جھوکتی دکھائی تھی مہلہ سرکشہ کے نام پر مزاگ جنتہ کی آنخوں میں جھوکی جا رہی دھول 1090 پوری طرح فیل اب کیبل باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا سرکار بادوں کی بنیاد میں بھاروسی کی بیوستہ بہت ضروری ہے لیکن رازدھانی لخنوں میں 1090 مکھیالے کی بیوستہ بدحال ہی نہیں بدتر بھی ہے صوبے کی سرکار کی آنخوں پر تو پٹی بندی ہے لیکن نیشنل وائز دکھا رہا ہے وہ سچ جس کے بھروسے مہلہ سرکشہ کا دمب بھرتی ہے سرکار ایک گھنٹی بجنے کے بعد فون کٹ ہو جاتا ہے یعنی کی لائن بزی دکھا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ناکامیابی ہم کہہ سکتے ہیں سرکار کے ان دعووں کی جس بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ صوبے کی مہلاؤں کو وہ سرکشہ مہیا کرائیں گے تو ایسے میں یہ تمام سوال ہیں آج کے دن اٹھ رہے ہیں کیونکہ موقع ایسا ہے رکشہ بندن کا جس دن تمام بھائی اپنی کلائی پر راکھی بندوا کر بہنوں کی رکشہ کا سنکلپ لیتے ہیں اور یہ سنکلپ صرف بھائیوں کا ہی نہیں بلکہ سوبے کی سرکار کا بھی بنتا ہے کہ آخر وہ پردیش کی بہنوں کی پردیش کی بیٹیوں کی پردیش کی ماں کی سرکشہ کی کتنی ذمہ داری لے رہے ہیں اور جواب کہیں نہ کہیں نیراشا جنک آیا ہے کیونکہ جو سب سے مہتوکانکشی یوجنا تھی وہ اس کا جو پہلا ہی چرن رہا جو ہم نے ابھی ریالٹی چک کیا وہ فیل نظر آیا نمبر ملانے پر نمبر وہاں نہیں لگ رہا ہے یہ تو صرف ایک بانگی ماتر ہے کیونکہ میں یہاں پر کھڑی ہوں اور میں نے اس کو ڈائل کیا ہے ایسی تمام شکایتیں آتی ہیں جب مہلائے فون ملاتی ہیں اور اس کنڈیشن میں جس سمیں ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور فون یہ نہیں ملتا ہے آگے چلیں گے اس آفیس کے اندر بھی جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فون نہیں لگ رہا ہے اگر فون لگتا بھی ہے تو فون پک نہیں ہوتا ہے اس یوجنا کو صوبے میں شروع کرتے وقت صوبے کے مکیا اخلیش یادب نے یہ دعویٰ کیا تھا کس سے پردیش میں مہلہ اپرادھو پر روک لگے گی اور کوئی بھی مہلہ دس نبے پر اپنے خلاپ ہو رہے اتھ پیڑن کی شکایت ایک فون کال کے ذریعے ہی درج کرا سکے گی لیکن یہاں تو مدد کے وقت ہی نہیں ملتا ہیلپ لائن کا یہ نمبر تو پھر ایسے کیسے ہوگی مہلہ سرکشہ اس کا سیاہ سچ ہے یہ سیاہ اندھیرہ باہر سے جتنی شاندار دکھ رہی ہے یہ بیلڈنگ اس کے اندر کی بیوستہ اتنی ہی بدحال ہے سسٹم کھرا پڑے ہیں ادھر ادھر سامان بکھرا پڑا ہے اور تو اور پورا کا پورا پریسر بینا بجلی کے اندھیری کی آگوش میں ہیں اس حال کے لیے پہلے تو کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے انکار کرتے رہے ادھیکاری لیکن دبی زبان میں پتا چلا کہ یہ ہر روز کا آلم ہے اب ذرا دھیان دیجئے گا اگر آپ مہلہ ہیں اور کسی انہونی کا شکار ہیں ایسے میں اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ دس نبی پر شکایت کر آپ اپنی سرکشہ کی مانگ کر سکتی ہیں تو شاید آپ غلط ہیں کیونکہ مہلاؤں کی سرکشہ دینے کا دعوی کرنے والی سرکار کی دس نبی یوجنا اس سمیں ہاپ رہی ہے ہائی ٹیک ہونے کے دعوے تو سب ہوا ہوای ہیں شورتی گپتہ لخنو نیشنل بوئیس ایک سچ جو ہو سکتا ہے آپ کو ڈرہ دے ایک سچ جو ہو سکتا ہے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے ایک سچ جو حقیقت سے پردہ اٹھا دے وہ سچ ہے ایک شنی نو شنی کا اس سچ کی بانگی کم سے کم آپ نے دیکھ لیا اور یہ جانا آپ نے کہ جس حقیقت کے دعوے کیے جاتے ہیں ان کی تصویر کچھ اور ہی دیکھتی ہے ان تصویروں میں دراصل وہ درد وہ ڈر ویسے ہی بستا ہے جیسے ایک محلہ فون پر اس میں اپنے درد کو بیع کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ اس سسٹم کو بھرے ہی پرموٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہو سرکار کی طرف سے لیکن اس ویوستہ کو سوارنے کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا کیا اور اتر پردیش میں محلائیں کتنی سورچے تھے اس کا لگاتار اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے پردیش میں گینگریپ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور لگاتار یہ گھٹنائیں بڑھتی ہی جاری ہے بلند شہر لکھناؤں اور کانپور میں محلاؤں پر آفت ٹوٹی ہے وہ ان تمام گھٹناؤں کے بھی سہارنپور میں جب محلہ ہیلپ لائن ایک شنے نو شنے کی پرطال کی گئی تو وہاں کیا تصویر دیکھنے کو ملی اس کو بھی دیکھ لیجئے محلہ سرکشہ سے سرکار نے فیرا مو سڑک سے لے کر گھر تک شیطانوں کا ستم کمب کرنی نید میں سرکاری سسٹم آخر صوبے کی جنتہ کس کو خدا کہے اور کس کی خطہ کہے کیونکہ تمام امیدوں کے ساتھ ہی سوپی تھی اکھلیش جی آپ کے ہاتھوں میں صوبے کی ستہ سوچا تھا سب بدل جائے گا لیکن چار سال بعد بھی بہن بیٹیوں کی سرکشہ کا ایک سوال بھی سرکار پورا نہیں کر پائی ہے ایسے میں جائیں تو کہاں جائیں بہن بیٹیاں سکول جاتی بیٹیاں سرکشت نہیں گھر سے نکلی محلائیں سرکشت نہیں گھر کے اندر بھی سرکشت نہیں آدھی آبادی کچھ اسی طرح چھائی ہے سوبے میں بیبسی کی دھند کی دھندلا ہی نظر آتا ہے سب کچھ سکول کالیس سے لوٹتی چھاترہ ڈر پیا گوش میں ہے گھر میں رہ رہی محلائیں بھی شیطانوں کے سائے میں ہیں اور سرکار دس نبے کے نام کی مالا جب کر محلہ سرکشت کے سپنے دکھاتے ہیں لیکن شہر شہر اس کی پڑتال میں پھیل رہی محلہ ہیلپ لائن نیشنل وائس کی ٹیم نے سہارنپور ڈلی ہائیوے پر پہنچ کر جب سرکشت کی پڑتال کی تو ساری پول کھلتی نظر آئے اور اس کے لیے ایک محلہ کو پریادی بنا کر دس نبے پر ہیلپ مانگی گئی اس سے میں ہم کھڑے ہیں سہارنپور ڈلی ہائیوے پر اور آج نیشنل وائس آپ کو دکھائے گا کہ محلہ سرکشت کا دم بڑھنے والی یوپی پولیس محلہ سرکشت 1090 کو لے کر کتنی جاگ روک ہے اس سے میں سہارنپور سے ایک محلہ آلپنا تروار ہمارے ساتھ ہیں اور اب وہ اپنے موبائل سے 1090 ڈائل کریں گی کتنی تیزی سے کام کرتی ہے ویمن پاور ہیلپ لائن کتنی پاور فل ہے محلہوں کے لیے بنائی گئی یہ ویوست تھا 1090 پر کال کرنے والا جو جباب آیا وہ اپنا پلہ جھاڑنے والا تھا مکہ منتری کی محلہ ہیلپ لائن نے پریادی محلہ سے کہہ دیا کہ سو نمبر پر کال کریے اب دیکھئے ذرا آپت کے ایسے سمیں میں کوئی پیڑت محلہ کس کس سے گوہار لگائے گی جان لیجے سرکار کیا درد ہے اس محلہ کا اپنی ہیلپ لائن سے ملی ہتاشا کے بار بلکل کوئی سنتوشتی نہیں ملی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نمبر ہی بلکل بیکار بنایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے میر سے ایک کہا کہ آپ ہنڈرڈ نمبر پر ڈائل کریں تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ پھر آپ کے اس نمبر کا اچھتے کیا ہے آپ نے کیوں بنایا تو انہوں نے کہا کہ میں ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اب آپ ہنڈرڈ نمبر پر کریے جبکہ ہنڈرڈ نمبر پر ہی کرنا ہوتا ہے تو ڈائریکل ہم ہنڈرڈ نمبر پر ہی کریں ایک نمبر جو ہنڈرڈ نمبر ہے وہ سب کو ایزیلی یاد بھی ہو جائے گا بہرحال اس شہر سے اس شہر تک یہ حال ہے سرکار کی یوجناوں کا سرکار کے سرکشہ کے دعو کا دیکھ لیجئے سرکار اگر ایسے ہی محلاؤ کی سرکشہ سے کھلوار ہوتا رہا تو وہ دن دور رہی جب آپ ستہ کے سائے سے دور ہو ہی جائیں گے بارف سینی سہرنپور نیشنل ویس دراصل ہوتا ایسا ہے کہ امید جگائی جاتی ہے اور یہ وشواس حاصل کرنے کے لئے سرکار تمام طرح کی دعوے کرتی ہے یوجناہی بھی ضروری ہے کیونکہ سرکار کو یہ دکھانا ہے کہ جب ہماری سرکار تھی تو ہم نے یہی ایک کام کیا اب واقعی ان کاموں کی جب پڑتال کی جاتی ہے ان کے تہم تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پردہ اٹھتا ہے تو پھر اس بات کی سچائی سے شاید آپ بھی باخور ہوتے ہیں اور ہم بھی اور جو ہمارے کیمرے میں قید تصویریں ہیں کم سے کم یہ بتانے کو کافی ہیں کہ سرکار کی جو یہ یوجناہ ہے اس یوجناہ کی حقیقت کیا ہے یعنی کہ آپ لاچار ہیں جس وومن ہیلپ لائن کے دعوے کیے جاتے ہیں اور اکلیش سرکار یہ پیٹ بھی تھپ تھپ آتی ہے کہ اس دعوے کے ساتھ وومن کم سے کم مہلائیں جو ہیں ان کے پردیش میں سرکشت ہیں تو ان دعووں کی حقیقت کا دم بھی دیکھ لیجئے رازدھانی کی تصویر بھی ایسی ہی دیکھی دوسرے شہروں کی تصویر بھی ایسی ہی دیکھی لیکن پردیش سرکار وومن پاور لائن کی پاور کو اب سرکار ہر منج پر گاتی ہے اور شاید اس سر میں ذرا سا بھی اوکتہ ہی نہیں پرتی مہلہ سرکشا کے نام پر ایک شنے نو شنے کا راگ علاپتی ہے لیکن یہی یہی اوجنا اب سرکار کے لیے مسیبت کا سبب بنی ہے کیونکہ عام جنتہ کے سرکشا تو دور یہ تو فریاد سننے سے بھی پرہیز کرتے ہیں مہلہ سرکشا کے نام پر مزا سفید ہاتھی بنی دس نبی ہیلپ لائنگ میرٹ میں بھی فیل دس نبی سال دو ہزار بارہ کی ہی تو بات ہے جب مہلہ سرکشا کا سپنا دیکھا کر سرکار نے دس نبی کی شروعات کی تھی سوبے میں کابیز سپا سرکار نے اس قدم کو سرکشا کے لحاظ سے ایک اپلپدی بتایا تھا اور اس کے بعد سے تو ہر منچ اور محفل سے دس نبی کی کہانی سنائی جانے لگی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ زمینی حقیقت کا جامہ تو یہ یوجنا پہن ہی نہیں پائی پورے سوبے میں دس نبی کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا لیکن پول پٹا تو پول کھل گئی تمام شہروں کے بعد میرٹ میں بھی مہلہ سرکشا کا سوال شننے پر کھڑا تھا پردیس میں لگتار مہلاؤں پر ہو رہے ہی اس پردن بڑھتے ہی جا رہے ہیں لیکن پردیس سرکار کی تمام یوجنا یہاں پر خوکل نجر آتی ہیں آج ہم ریالٹی چیک کریں گے دس نبی کا جو کی مہلاؤں کے لیے بنائی ہے یہ ہیلپ لائن کےول اس لیے بنائی گی ہے جس سے کی مہلاؤں کو تو ترنت ستکال سرکشا دیس آس کے کوئی بھی مہلاؤں گر فون کرے تو اس کو پولیس ہاتھ تو ہاتھ اس کے پاس پہنچے اور اس کے سمسیا پوچھے آج ہم دس نبی جو ریالٹی چیک کریں گے میرے ساتھ پوجا ہے پوجا وہ دس نبی ڈائل کریں گے پوجا ڈائل کیجئے بھی نمبر ابھی پوجا ڈائل کریں گے نمبر دیکھتے ہیں کیا ریسپونس آتا ہے دس نبی کی تیزی والی تاثیر کو جانچنی کے لیے دس نبی پر کال کیا گیا اب بھکت کے ڈھوننے پر بھلے ہی بھگوان مل جائیں گے لیکن دس نبی پر مدد مانگنے پر نمبر نہیں ملے گا اب یہاں بھی یہی ہوا بار بار دس نبی کا نمبر لگایا گیا کئی بار نمبر لگایا گیا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین بار نمبر بیزی آ رہا ہے نمبر ابھی بیزی ہے دوبارہ ملائیے اب سوال تو تمام اٹھتے ہیں نمبر بیزی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں مہلا یا لڑکی کب تک نمبر ڈائل کرتی رہے گی کب تک نمبر ملاتی رہے گی اتنی دیر میں تو کچھ بھی انہونی ہو سکتی ہے پھر بھی ہم دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں نمبر ملائیے جا رہا ہے نمبر پھر بیزی ہے یعنی کہ کل ملا کر کے ابھی نمبر بیزی جا رہا ہے کوئی ریسپونس نہیں ہے پوجہ یہ بتائیں نمبر دو بار اپنے ملائیے ابھی بیزی جا رہا ہے تو کیسے کس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکشہ مل پائے کس طرح سے نو سر ابھی ایسا کچھ نہیں ایک چلی ابھی کس ٹائم پہلے میں نے ایک لڑکا مجھے بائی کال پریشان کر رہا تھا تو میں نے 1090 پہ کال کیا تو میں ایسی ایک دو بار پہلے کٹ رہا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے ریسیو کیا اور بولا کیا پروبلم ہے تو میں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو بتاوی سے بات کر رہا ہے اور پھر انہوں نے نمبر ڈیا اس لڑکے کا اور اس کے بعد بولا کہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر انہوں نے کال کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا ایک دو دن بات تو انہوں نے پوچھا نہیں پھر دوسرے تیسے دن بات خود انہوں نے کال کیا مجھے اور پوچھا کہ اب لڑکا پریشان کرتا ہے اس کا نمبر پہلے تو ایک دو دن نہیں آیا پھر اس کا کال آتا ہے اس لڑکی کو بھی منچلوں نے کئی دنوں تک پریشان کیا تھا شکایت کی گئی لیکن حالات نہیں بدلے لہٰذا اس بے بس لڑکی نے اپنا موبائل نمبر ہی بدل دیا یعنی جس مقصد کے ساتھ اس مہیلہ ہیلپ لائن کو شروع کیا گیا تھا آج اس ہیلپ لائن کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہوا ہوای ہو گئی ہے سرکار کی بے رخی میں پس کر اس کی بنیاد ہی کھوکلی ہو گئی ہے ویمن پاور ہیلپ لائن پر شکایت دینے کے بجائے لوگوں کی شکایت اس ہیلپ لائن کے ہی خلاف ہے یہ تو بہت ہی یہ تو مطلب یہ کام کا نمبر تو ہے نہیں لگ نہیں رہا ہے اس میں کیونکہ اگر سماعہ پہ کوئی ساہتہ نہیں مل پائے تو پھر تو کوئی کام کا ہے نہیں پھر تو ہم لوگوں کو خود ہی بہنوں کے پاس ہی تو بلکل سین ساہب اگر آپ سن رہے ہیں آپ کے نمائن دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نیشنل وائس کو ہم لگتار آپ کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کس طرح سے آپ کے جو ٹول فری نمبر ہیں ان کی ہوا نکل رہی ہے میرے ساتھ ایک اور یوں ہیں کیسے آخر کس طرح سے لڑکیوں کی چھاتراؤ کی مہلاؤ کی شرکشہ کی جا سکتی ہے اگر نمبر نہیں ملتے سرکاری فیصلیٹی جو دی جاتی ہے مہز ناماتر تو کس طرح سے دیکھتے ہیں سرکاری ویوستہ ابھی تک جو بھی دیکھا جا رہا ہے سب نل ہے جیرو ہے جب ہمارے اتر پردیس میں جب ہمارے پولیس بھائی سرچیت نہیں ہے تو ہماری گھر کی بہن بیٹیاں کیسے سرچیت رہے گی ابھی تک دیکھا گیا ہے آئے دین باردات ہوتے رہ رہے ہیں کہیں بچ ڈرائیبر کو گولی سے اڑا دیا جا رہا ہے پولیس والے بھائی جو بھی کچھ ہیں وہ کہیں سے چیکنگ نہیں کر پا رہے ہیں کہیں سے نہ کہیں سے گھر بڑیاں ہیں یہ بہت پیمانے پہ اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو یہ بہت بڑا روپ لے لے گا جس سے ہمارے دیش کی بہن بیٹی سرچیت نہیں رہیں گی تو کس بات کی سرکار سرکار تو ایسے سب چلا رہا ہے اگر آپ سے نہیں سمجھ پا رہا ہے تو آپ اسطحہ دیکھے ہڑ جائیے کوئی دوسرا آئے گا سمجھ پا رہا اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم لوگ ایک جوٹ ہو کے پھر آندولن کریں گے کسی کی بہن بیٹی کی جج جائے گی وہ ہمیں برداس نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سننی جیے آپ سرکار کے یہاں پر جو یوہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہڑ جائیے ہم اپنی بہن بیٹیوں کی یا تو خوش شرکشہ کریں گے یا آنے والا جو بھی سرکار میں نمائندہ ہوگا جو بھی سی ایم ہوگا خوش شرکشہ کرے گا چونکہ ان کو بلکل بھی یہ ممبید نہیں ہے کہ سرکاری جو یہ مشینری ہے ان سے ان لوگوں کو کس شرکشہ ملتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کو اتر اور اتتم پردیش کے بیچ آئے اس بدلاؤ کا پتا ہی نہیں ہے یا جان بوچ کر اس سے کنارہ کیا جا رہا ہے بہرحال بڑے بدلاؤوں کی ضرورت ہے ورنہ اپرات ہوتے رہیں گے اور پائلے بنیں گی اور کچھ وقت بعد پائلوں کے ڈھیر میں وہ فریادے دب کر نیائے کی گوہار لگاتی رہیں گی لیکن یہ جنتہ ہے سرکار تخت و پلٹنے کا ہنر بھی بخو بھی جانتی ہے منور چوہان میرٹ نیشنل ویس اکھلیش لاچار اور یوپی میں کرائم راج واقعی کیا ایسی تصویر ہو چکی ہے اکھلیش سرکار اور یوپی پولس کی لاکھ سختی کے باوجود بھی صوبے میں اپراد ہی بے خوف نظر آ رہے ہیں تازہ معاملہ گازے آباد کا ہے یہاں کے صاحب آباد کے شالیمار گارڈن علاقے میں بے خوف ہتھیار بند بائیک سوار بردماشوں نے مائلہ ڈاکٹر کی چین اور پرس کو لورا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نویڈا کی رہنے والی ڈاکٹر سونالی یہاں اپنے کلینک جا رہی تھی تب ہی کار پاک کرنے کے دوران بائیک سوار بدماشوں نے لوٹ کی زواردات کو انجام دیا دندہارے لوٹ کی زواردات سے علاقے کے لوگ سختے میں علاقے کے لوگ کا آروپ یہ بھی ہے کہ یہاں اکثر ایسی گھٹنا ہوتی رہتی ہے لیکن پولیس جی ہاں پولیس ان لوٹیروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی یا نہیں کر پاتی گھٹنا اصل سے نیشنل وائس سمواتا شکتی سنگھ نے کیا کچھ حقیقت کو اپنے قریب سے دیکھا ان کے کیمرے کے اس ریپورٹ کو دیکھئے کل ہی یو پی کے مکھے منتری اکھلیش یادو نے بہنوں سے راکھی بندوائی تھی اور آج دن نکلتے ہی ایک بہن سے چین سنیچیں ہو جاتی ہے اس سمیہ موجود ہے گازے باد کے شالی مار گارڈن میں ایک مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ یہ پورا حدثہ ہوا میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ میں اپنے گاڑی سے اتری ہوں تو پیچھے سے لڑکوں نے جو ہے وہ میری چین سنیچ کرنے کے کوچش کی اس کے کارن جو ہے چین میرے ہاتھ میں گر گئی پھر اس میں سے جو ایک یوک تھا وہ اترا اور اس نے پسٹل دکھا کے میری چین جو ہے وہ لے لی کتنے لوگ تھے دو لوگ تھے تو مانتی ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں اتر پردیس رہنے لائک نہیں کس دل سے مدماس دن نکلتے ہی ایک حادثہ کر جاتے ہیں بلکل دن دھاڑے اور پسٹل دکھا کے بلکل پسٹل تو ہوا میں دکھا رہے تھے تو یہ بھی ایک اگلیش یادو کی بہن تھی جن کی آج دن نکلتے ہی چین سنیچنگ ہو گئی کازے بات سے نیشنل وائس کے لئے شکتے زنگ چہن پردیش کی حصتی تو ایسی لگنے لگی جیسے اپرادیوں کا ڈر پولیس کو سٹانے لگا اور اگر ایسی تصویر آتی رہیں گی تو واقعی لاچار اور بیبس اس سرکار کی ویوستہ پر سے بھروسہ اٹھنا تو لازمی ہی ہے اب یہ کے لئے اتنا ہی لیکن نیشنل وائس پر خبریں لگاتار چاہیے جائیں